سنتھ میں ایکسرسائز ٹو پوائنٹ ون کا کوئسٹن نمبر فور ہے ڈیٹرمند ویدر دی فالونگ کوارڈرائٹک ایکویشن ریل روٹس اگر ریل روٹس ہیں تو پھر اس کے روٹس کو فائنڈ کرنا ہے تو پارٹ نمبر فورس میں ایکسرس پلس فائف ایکس پلس فائف is equal to zero یہ چیز یہ بن ہے تو پہلے ہم یہ چیز چیک کریں گے کیا اس کے روٹس ریل ہیں اگر ریل روٹس ہوئے تو اس کا ڈسکرمنین جو ہوگا اس کا جو آنصر آئے گا وہ greater than zero ہوگا ڈسکرمنین چیک کرتے ہیں اس سے پہلے یہ اس کو سٹینڈرڈ ایکویشن کے ساتھ کمپیر کریں گے وہ کیا ہوتی ہے ایکسرس پلس بی ایکس پلس سی is equal to zero تو اب اس کو کمپیر کریں تو A کی ویلیو 1 آجائے گی B کی ویلیو 5 اور C کی ویلیو بھی 5 ہے تو ڈسکریمنٹ فائنڈ کرتے ہیں ڈسکریمنٹ کیا ہو جائے گا B سکیر منس 4A B سکیر منس 4A تو B کی ویلیو کیا ہے 5 5 کس کیا ہے منس 4 A کی ویلیو 1 اور C کی ویلیو 5 5 کس کیر کریں گے 25 ہو جائے گا اور 4 5 0 20 25 میں سے 20 کو منس کریں گے 5 رہ جائے گا اب 5 greater than 0 ہے so roots is real real roots ہے تو ہم اب اس کے roots find کر سکتے ہیں اب جو ہمیں equation given ہے standard equation ہمیں جو quadratic equation given ہے اس سے roots find کر سکتے ہیں تو quadratic formula ہی use کرتے ہیں تو X کیا ہو جائے گے X is equal to minus B plus minus B square minus 4A اس کے root divided by 2 ہے اب یہاں سے B کی ویلیو کیا ہے 5 5 پورٹ کر دیا اور plus minus B square 5 کا square معنی 4A کی ویلیو 1 C کی ویلیو 5 اور square root آ جائے گے divided by 2 into A کی ویلیو 1 1 پورٹ کر دیا تو یہاں سے یہ minus 5 نیچے آ جائے گا اور plus minus 5 کا square 25 ہو جائے گا minus 20 4 5 0 20 اور یہ minus آ جائے گا اور square root divided by 2 تو next step میں کیا ہو جائے گا X is equal to minus 5 plus minus 25 میں سے 20 کو minus کریں گے 5 رہ جائے گا اور اوپر square root آ جائے گے divided by 2 ہو جائے گا یہی ہمارے پاس 2 roots آ جائیں گے ایک root یہ ہو جائے گا minus 5 plus square root 5 divided by 2 اور دوسرا root یہ ہو جائے گا minus 5 minus square root 5 divided by 2 یہی required result تھا part number 2 اس میں بھی یہی چیک کرنے کہ اس کے roots real ہیں یا نہیں اگر real roots ہیں پھر اس کے roots find کرنے تو پہلے ہمیں اس کے discriminant find کرتے ہیں discriminant find کرنے سے پہلے اس کو standard equation کے ساتھ compare کریں گے standard quadratic equation ہوتی ہے X square plus B X plus C is equal to 0 تو A کی value کیا آ جائے گی 4 B کی value 12 اور C کی value 9 آ جائے گی تو discriminant کیا ہوتا ہے D is equal to B square minus 4 A C B کی value 12 ہے تو 12 کا scale minus 4 into A کی value 4 ہے اور C کی value 9 ہے یہ port کر دی تو 12 144 ہو جائے گا اور 4 4 16 16 کو 9 سے multiply کریں 144 ہوتے 144 minus 144 is equal to 0 اب اس کے roots 0 ہیں یہ greater than or equal to 0 ہو تو اس کے roots real ہیں لیکن اب real کے ساتھ یہ equal roots ہیں جب answer آپ 0 ہو جائے تو roots real ہوتے ہیں لیکن ساتھ same roots ہوتے ہیں equal roots ہوتے ہیں تو اب اس کو ہم solve کرتے ہیں اس roots find کرتے ہیں roots کے لئے اب یہاں پہ factorization method use factorization method وہ ہوتا ہے کہ اب اس کو add کریں ایسے دو نمبر جن کو add کریں تو یہ mid والی term آنی چاہیے 12 x آنا چاہیے جب اس کو add کریں اور جب multiply کریں تو side جب answer آنا چاہیے 9 4 36 اور 7 x square جب multiply کریں تو کیا آنا چاہیے 36 x square تو first کو 4 x square اور 9 کو اسی طرح چھوڑ دیا پیچھے پلس 6x اور 6x کر دیا add تو 12x ملٹیپلائی کریں اسے 6x 36 x x سے multiply کریں x square تو یہی بن رہا ہے یہ first 2 میں سے 2x کو کامل لے لیا پیچھے کیا رہ جائے گا یہ 2 رہ جائے گا 2 2004 ہوتا ہے اور x رہ جائے گا اور پلس ادھر اسے 3 رہ جائے گا x بائٹ لیو 3 2006 یہ بن رہا ہے پلس 3 اس میں سے کامل لے لیا تو پیچھے کیا رہ جائے گا 2 3006 ہوتا ہے 2x رہ جائے گا اور 3 3009 ہوتا ہے تو 3 رہ جائے گا 0 ایک فیکٹر یہ بن گیا 2x plus 3 اور دوسرے بھی کیا بن رہا ہے 2x plus 3 اب دو پسیبیلٹیز ہیں 2x plus 3 is equal to 0 کریں اور دوسرے بھی یہ آرہے 2x plus 3 is equal to 0 تو سیم ہی ہو جائے گا تو x کی value یہاں سے کیا 2x is equal to minus 3 ہو جائے گا اس کو دوسری طرف لے کے x کی value کیا گئی minus 3 by 2 اس کے جو دوسرے روٹس اگر دیکھیں تو اس میں given یہ ہے کہ 6x plus x minus 2 is equal to 0 اس کے بھی پہلے ہم discriminant چیک کریں گے اگر اس کے real roots ہوئے تو پھر اس کے roots find کریں گے تو ax plus bx plus c is equal to 0 یہ standard quadratic equation ہے اس کے ساتھ اس equation کو compare کریں تو a کی value کیا 1 اور c value minus 2 آگئی تو discriminant کیا ہوتا ہے b square minus 4 a c تو b value 1 1 minus 4 into a value آرہی 6 اور c value minus 2 تو 1 کا square کریں گے 1 آجائے گا اور 4 کو 6 سے multiply کریں 24 24 کو minus 2 سے multiply کر گے minus 48 ہو جائے گا اور یہ والا minus اور یہ والا minus plus ہو جائیں تو یہاں سے 1 plus 48 کریں 49 ہو جائیں گے اب roots کے آگئے real roots ہیں اور unequal roots ہیں اور یہ پرفیکٹ square بھی بن رہا ہے یہی ہم نے دیکھنا تھا اگر real roots ہوئے تو پھر ہم نے اس کو solve کرنا تھا اس کے roots find کرنے تھے اب کرتے ہیں تو اس کے لئے quadratic formula use کر لیتے ہیں quadratic formula x is equal to minus b plus minus b square minus 4 a square root divided by 2 a تو b کی value put دیں 1 آگ جائے گی اور plus minus b square 1 square minus 4 a کی value کیا ہے 6 اور c value minus 2 یہ put دی formula square root divided by 2 into 6 ہو جائے گی ایک value 6 ہے اس کو formula میں put کر دی تو minus 1 plus minus 1 square 1 ہو جائے گا minus 4 minus 2 سے multiply کر کے plus 8 ہو جائے گا اور 8 کو 6 سے multiply کر 48 ہو جائے گا اور square root آگے 12 تو یہاں سے کیا ہو جائے next step سکیر اور سکیر روٹ 49 کو کیا لکھ لیا 7 کا سکیر لکھ لیا تو 7 کا سکیر اور سکیر روٹ آجائے کہ divided by 12 تو یہ سکیر اور سکیر روٹ آپس میں cancel ہو جائیں گے تو x کی یہاں سے value آجائے گی minus 1 plus minus 7 divided by 12 آجائے 2 possibilities ہیں x is equal to minus 1 minus 7 divided by 12 اور دوسری possibility یہ ہے x is equal to minus 1 plus 7 divided by 12 minus 1 minus 7 minus 8 ہو جائے گا divided 12 کریں گے 4 کے ساتھ کٹیں تو یہاں سے کیا ہو جائے 2 4 8 اور 3 4 12 2 x 3 اور negative sign ساتھ میں آجائے x 2 value ہم نے find کر لی یہ ہمارے پاس roots ہیں